ویلکم بیک گائیس سواغت ہے آپ کا واشنی نیوز کے ایک اور برینڈ نیو اپیسوڈ میں سو اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ہولی ووڈ کی نکل گائی اس ہفتے ساری بڑی نیوز کی اور جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہماری ساری اپ ڈیٹس سے جڑے دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں باقی لیٹس کیاڈ سٹارڈیٹ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماروال کی تو ماروال کی سائٹ سے ڈیٹپول کو لے کر نیوز نکل کر آئی ہے کہ اگر سیگ آفٹر کی سٹائک ایک مہینے سے زیادہ چلتی رہی تو ڈیٹپول 3 ڈیلے ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی بہت سی شوٹنگ باقی ہے اور یہ تب ہی سٹارڈ ہوگی جب سیگ آفٹر سٹائک ختم ہوگی اس کے بعد ماروال کی اپکمنگ ایکشن ایڈونچر سائنس فینکشن فینٹسی مووی دا ماروال کی کچھ ملٹی لینگوال پوسٹر ریلیز ہوئے ہیں جنہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے مووی دس نومبر کو ہنڈی انگلیش اور سبھی ریجن لینگویجز میں ریلیز ہوگی صرف اور صرف تھییٹرز میں گارجن آف دا گلیکسی والیوم تھیلیو کو بھی جس نیپولار ہارڈ سٹار دو اگرز کو ریلیز کر رہا ہے نیوز نکل کر آئی ہے سو کرنچی رول نے اپنے پلیٹ فارم پر دو سو گھنٹے کے کنٹینڈ کو ایڈ کیا ہے جو ہنڈی کے ساتھ تمیل تیل کو لینگویجز میں ریلیز کیا جائے گا جس میں ججیسو کائزن 28 جولائی سے ہنڈی اور تمیل لینگویجز میں دب ہونا سٹارٹ ہوگا جس کے ایوری ویک تین اپیسوڈ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد کرنچی رول نے مومبائی میں ہوئے ایونٹ میں چینسو مین کی بھی ہنڈی ڈب کنفرم کر دیئے جو اب ڈب ہونا سٹارٹ ہوگا 29 جولائی سے کرنچی رول نے یہ بھی کہا کہ 1223 کی اینڈ ٹک وہ اپنے پلیٹ فارم پر 40 نیو سیریز ایڈ کرے گا جو زیادہ تر ہنڈی میں ڈب ہوں گی ویسے تو پہلے سے ہی اس پلیٹ فارم پر کافی اینڈ میں ایویلیبل ہیں جس میں فین فیوری ڈیمن سلیر نروٹو شبیوڈن اینڈ ما ہیرو اکیڈمیا شامل ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا انڈیا میں اینیمی کو پرموٹ کرنے کے لیے ٹائگر شروف نے کرنچی رول کو جوئن کیا تھا اور اس کے بعد رشمی کا مندانہ نے بھی کرنچی رول کو جوئن کیا ہے کرنچی رول کے پریسیڈنٹ راہل پرونی نے کہا رشمی کا مندانہ کا پیشن اینیمی کو لے کر بہت اینرجائزنگ ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا سو میں تو بس یہی کہوں گا کہ جو اینیمی نہیں دیکھتے انہیں بھی ایک بار دیکھنا چاہیے بکوز اینیمی ایک ایسا جان رہا ہے جس میں آپ کو سب سے بیٹھ سٹوری دیکھنے کو ملتی ہیں اور جو اسے کارٹون بولتے ہیں اور بچوں والی چیز سمجھتے ہیں وہ اس کی حقیقت کبھی جان ہی نہیں سکتے ہیں ڈیزنی بلاز ہول سٹار نے بھی بلیک کلوگر کی ہندی ڈب کنفرم کر دی ہے جو بہت جل ڈب ہونے سٹارٹ ہوگا اور اس اینیمی کے ٹوٹل چار سیزن ہیں جس میں آپ کو ایک سو ستہ اپیسوڈ دیکھنے کو ملیں گے ایمازون اریجنل دا بوئیز کی اسپین آف سیریز جین وی بھی انتیس سپتمبر سے ایمازون پر ریلیز ہو رہی ہے جس میں ٹوٹل آٹھ اپیسوڈ ہوں گے اور اس کے فرس 3 اپیسوڈ ہمیں فرس ویک میں ہی دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد ویکلی ایک 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 اپیسوڈ ریلیز ہوگا اور اس سیریز میں ہم دیکھیں گے ایک کالیج جس کو وارڈ انٹرنیشنل چلا رہا ہے اور اس کالیج میں کچھ سوپر سٹوڈن اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں یہ سٹوڈن اپنی ہورمنال لائس کو ایکسپلور کرتے ہیں سیریز دا بوئیز کی طرح ہی آر ریٹیڈ ہے جس میں آپ کو کافی زیادہ وائلنس دیکھنے کو ملے گا اور اس سیریز ہندی کے ساتھ ساتھ سبھی ریجن لیگ میں جس میں ریلیز ہوگی لائنس گیر سٹوڈیو بھی اپنی سو مووی کا پارٹ ٹین ایک مہینے پہلے انتیس سپتمبر کو ریلیز کر رہا ہے اور لائنس گیر سٹوڈیو نے بتایا کہ یہ مووی سو پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی بیچ کے ایونٹ کو دکھائے گی جس میں جون کریمر میکسی کو ٹریول کرتے ہیں ایک رسکی میڈیکل پروسیجر کے لیے مطلب اس مووی میں ہمیں سو کے پہلے پارٹ جیسے خون خرابہ سلیچر اور گیمز دیکھنے کو ملے گا ہورر فینز اور دا ایکزورسز لور کے لیے بھی ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے یونیورسل پکچر نے اپنی اپکمین مووی دا ایکزورسز بلیور کے کچھ منٹی لنگور پوسٹر ریلیز کیے ہیں اور اس کی ریلیز ڈیٹ بھی اناؤنس کی ہے جو تیرہ اکتوبر ہے اور اس مووی کو آپ ہندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں مووی کا برینڈ نیو ٹیلر پچیس جولائی کو ریلیز ہوگا اور یہ مووی 1973 میں ریلیز ہوئی دا ایکزورسزز کا سیکول ہے جس میں ایک بارہ سار کی لڑکی کو میسٹیریوس ڈیمونک اینٹیٹی دوارہ پوسیس کر لیا جاتا ہے اب مووی میں کیا وہ ہورر دیکھنے کو ملے گا جس کو دیکھ کر رات کو موٹنے جانا بھی مشکل پڑ جائے یہ تو ریلیز ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا بیسے کافی ٹائپ سے کوئی ڈھنگ کی ہورر مووی آئی نہیں ہے گرانٹ ٹوریزمو کا بھی ایک افیچر ٹریلر ریلیز کیا گیا ہے جو جلدی ٹریٹر میں ریلیز ہوگی اور جو لوگ گرانٹ ٹوریزمو کے بارے میں نہیں جانتے تو ان لوگوں کو بتا دوں یہ ایک پلیسٹیشن اور ریجنل کار ریسنگ گیم ہے جس کے اوپر لائیو ایکشن مووی بنائی جا رہی ہے جو ایک ریل ایونٹ پر بیسڈ ہوگی یہ مووی ہمیں نیڈ فور سپیڈ کی تیارا موسٹ ایسپینسیو کار اور ایک زبادرس سٹوری دکھائے گی سو سپیڈ لور اپنی کرسی کی پیٹی باندھ لو جیپینیز مانگا سیریز ون پیس کی لائیو ایکشن سیریز کا بھی ایک برینڈ نیو ٹریلر ریلیز کیا گیا ہے جس میں ٹوٹل دس اپیسوڈ ہوں گے جو ہندی کے ساتھ سبھی ریجن لینگویجز میں نیٹ فلکس پر دیکھنے کو ملیں گے ایک اٹیس اگستے اینڈ اینڈ ایم سی نے بھی اپنی ووکنگ ڈیٹ سیریز کی سپین آف سیریز کا ٹائٹل ریویل کر دیا ہے جو ہے دہ ووکنگ ڈیٹ دہ وانس ہو لیو جس میں آپ سے گرائمز اور میشون کی سٹوری دیکھیں گے سو جن لوگوں نے دہ ووکنگ ڈیٹ کے گیارہ سیزن دیکھ رکھے ہیں وہ لوگ اسی سپین آف کے لیے ریڈی ہو جائیں سو گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور کسی بھی نیوز کو لے کر آپ کا کوئی بیٹھوڑ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں باقی ملتے ہیں جلدی ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی انٹیک کیر